پیلس میں چھرا دیا گیا ایک دن پہلے جہاں گجرات کے چودہ ودھائک جائپور پہنچے تھے تو وہی رویوار کو تیس اور ودھائکوں کو جائپور لائے گیا جانکاری یہ بھی ملی کہ شیش ودھائکوں کو جائپور لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور چھبیس تاریخ کو جس طریقے سے راجل سبا کا چناب ہے ایسے میں گجرات کی چار سیٹ پر کیا کوئی ستا کے سمیقرن بنیں گے یہ دیکھنا ہوگا کانگریس نے دو اور بی جے پی نے تین امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے بی جے پی کے تیسرے امیدوار کے چنابی میدان میں اترنے کے بعد کانگریس کا پورا سمیقرنگر بڑھا گیا ہے تو کانگریس کے ودھائکوں کے سیفے کی خبر کچھ ودھائکوں کے ندارت ہونے کی خبر کے بیچ کانگریس پارٹی اب یہ چاہتی ہے کہ اس کے برقرار ودھائکوں کے کنبے کو مضبوط رکھا جا سکے زیوریہ سمباداتا دامودر پرساج جڑ گئے ہیں باتچیت کرتے ہیں دامودر مچھت روپ سے کوشش یہی ہے کہ اپنے کنبے کو ایک جوٹ رکھا جا سکے لیکن کراس ووٹنگ ہو جائے گی یا وپ جوکہ اسی لئے جاری کیے جاتے ہیں کہ سبھی کو ایپیر ہونا ہے جس دن ووٹنگ ہوگی بہت سارے ایسے سمیقرن بنتے ہیں جس کا ڈر کہیں نہ کہیں ان پارٹیوں کو رہتا ہے کیا کچھ فیلال جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے کس طریقے سے یہ ساری گتی ویدھیاں چل رہی ہیں دیکھیں جو گزرات کے ویدائک ہیں جو سٹڑے کو سنیوار کو شام کو ساڑے آٹھ مجھے یہاں پہنچے تھے جیپور قریب چودہ ویدائک اور کل اکیس ویدائک کل پہنچے ہیں تو ایسے میں ٹوٹل سیتیس ویدائک یہاں سیو بیلاز ٹوٹل میں تیرائے گیا ہے جو راستان سرکار مکھے سچے تک ہے محس جوشی اور جو ویدائک ہے رفیق خان ان کی دیکھ ریک میں پوری بیوستہ کی جارہی ہے وہ لگاتار جو محس جوشی ہیں رفیق خان ہیں وہ جڑے ہوئے ان سے لگاتار یہاں اپ ڈیٹ لے رہے ہیں یہاں پہنچ رہے ہیں سبح شام چرچہ کر رہے ہیں اور وہی ریپورٹ مکھے منتری تک بھی پہنچائے جارہی ہے یہ بھی کہا جارہا ہے کہ جو احمد پٹل ہے جو راج سبہ صدق سے تھے گزرات سے وہ بھی سی اے مکھے منتری سے پل پل کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں جو ویدائک یہاں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ جو راج سبہ چناؤں ہونے ہیں چھبیس کو کیونکہ چھبیس تک یہ ویدائک یہاں رکھیں گے اور اسی کو لے کر ایک کروس بوٹنگ کا ڈر سے یہاں پر ویدائک کو جیپور جو کی راجستان کی راجستانی یاٹ ہرائے گیا ان کو یہ بھی کہا جارہا ہے کل جو ہو رہا تھا کلی پانچ ویدائک جو کونگریس کھی تھے انہوں نے اسٹیپی بھی دے دیئے ایسے میں جو دو کنڈیڈیٹ کونگریس کی اور سا کھڑے ہونے تھے کیونکہ کونگریس کے پاس تینتر ویدائک تھے آج ان ویدائکوں کی ایکٹیویٹی کچھ دیکھی ابھی تک بہت سنگشیپ میں دامو در بہت سنگشیپ میں ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی آج کی دیکھیں دیکھیں ابھی تک کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کیونکہ سارے ودائیک اندر ہیں سیبلہ سوٹھل میں ٹھیرے ہوئے ہیں باہر جو لون میں ہیں صبح آئے تھے ٹیلنے کے لیے اس کے بعد اس سب ہی اندر کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ باہر کسی میڈیا سے باہر کسی میڈیا سے مت ملئے ابھی کہیں جانے کے بھی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایم پی میں جو ایم پی کے ودائیک پہنچے تھے وہ لوگ خاتوشام جی کے درشنوں کے لیے گئے تھے الگ الگ جگہوں پر جانے کا ان کا کارکرم بھی تھا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر ان ودائیکوں کا کیا کہیں جانے کا کوئی ایسا کارکرم بنتا ہے بہت شکریہ آپ کا سمام جانکاری کے لیے